کیوں اس عورت کے ساتھ اس کے گھر والوں کے سامنے ہی گاؤں کے لوگ یہ سب کرتے ہیں ہم تین لڑکوں کو دیکھتے ہیں جو اسکول جا رہے تھے تب ہی ایک لڑکا آتا ہے اور انہیں وہاں پر دوڑا دوڑا کر کے مارتا ہے جب اس کی جانس پرتال ہوتی ہے تو ایک پلیس والا ایک گاؤں میں جاتا ہے اور وہاں جا کر اس کی جانس کرتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ اس عورت کا ایک لڑکا تھا جس کا نام توپ سنگھ تھا اس کا باپ اسے ہر دن مارتا پیٹتا رہتا تھا اور گاؤں کے لڑکے بھی اس کا بات بات پر مجاگ اڑاتے رہتے تھے ایک دن توپ سنگھ کی ان لڑکوں کے ساتھ میں جھوڑا ہو جاتا ہے جہاں پر وہ اسے پیٹتے ہیں ان سب سے بدرہ لینے کے لیے وہ منجار کے لڑکوں سے مل جاتا ہے توپ سنگھ وہاں پر مل کر کے چاکو چلانے ایک پریکٹس کرنے لگ جاتا ہے اور ان آدمیوں کو بھی چڑھاتا رہتا ہے جس میں وہ جلد ہی بہت زیادہ ساتھر ہو جاتا ہے ایک دن اس کی لڑائی دوبارہ سے ان لڑکوں کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہاں پر چاکو سے ان پر عملہ کر دیتا ہے اور انہیں مار دیتا ہے جب یہ بات ان کے گھر پر پتا چلتی ہے تو وہ اسے وہاں سے بھگا دیتے ہیں اور وہاں پر گاؤں کے لوگ سارے مل کر کے اس کے گھر پر آ جاتے ہیں اپنے بیٹے کو بھگا دینے کی وجہ سے وہ ان سے ماں بھی مانگتے ہیں اور وہ سب اس کی ایک بات نہیں سنتے اور توپ سنگھ کے بھاگ جانے کی وجہ سے اس کی سجا اس کی ماں کو دینے کیلئے کہتے ہیں اس وجہ سے وہ سب کھلے آم گھر کے بیچ میں سبھی گھر والوں اور گاؤں کے سامنے سبھی مل کر کے اس کو سجا دیتے ہیں توپ سنگھ وہاں سے بھاگ کر دلی پہنچ جاتا ہے اور ایک بہت بڑا پرادی بن جاتا ہے جس کے بعد میں میں اتنے سارے کاند کرتا ہے جن کا حساب پہتی بھینکر ہوتا ہے اور یہی وہ شروعات والا لڑکا تھا جس نے بعد میں ان لڑکوں کو مارا تھا تو توپ سنگھ اب اتوڑا سنگھ بن جاتا ہے تو ہم ملتے ہیں آپ سے نئی بڑیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیر اور جائے ہند